میرے مفتی اعظم کی نگاہ ناز سے چمکا بڑا پیارا ملا تجھ کو لقب چہواز دکن کا مقدش شہزادہ جس کو پوری دنیا مفتی اعظم عالم اسلام کہا کرتی ہے اس نے جب انتخاب فرمایا کہ مجیب علی تم کو دکن میں رہنا ہے دکن میں رہ کر کے کام کرنا ہے تو ایسا مرشد کا فیسان ہوا غوث اعظم کا ایسا ساون بابوں کی شکل میں رحمت کی پارش ہوئی کہ مجیب علی پتہ ہی نہ چلے شہباز دکن گھر گھر پہنچ گئے اچھا اپنے تو اپنے ان لوگوں کو بھی جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں یہاں پہ ختم ہوتی ہیں سمجھ رہے نا ہاں ان لوگوں کو بھی بھائی کی اب مجھے تو لینگ بے جاتی نہیں ہے اللہ یہاں کی ہاں لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ تمہارے باپ داداؤں کا کام حضرت علامہ مفتی مجیب علی صاحب اللہ علی الرحمت الرسوان نے پوری عمر کیا ہے اپنے گھر والوں کا کام نہیں کیا ہے شہباز دکن نے میرے گھر والوں کا کام کیا ہے اسی وجہ سے اس فقیر قادری نے اس ممبر نور سے نہیں بلکہ جب بھی حیدر آباد میں حاضر آتا ہے تو ہمیشہ ان کا نام ان کا تذکرہ ضرور کرتا ہے چونکہ الحمدللہ نام لینے سے الحمدللہ وہ ذات آپ لوگوں کے دلوں میں مزید محبت میں اضافہ نہیں کرنے والی بلکہ محبت کا چراغ تو خود بخود رب قدیر نے روشن فرما رکھا ہے ہاں ہم اس وجہ سے تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کی گاہے بگاہے لو بڑھاتے رہیں سمجھ رہے نا ہمارا حیدر آباد کا تو مرکز ماشاءاللہ مرکز اہل سنت جو حضرت علامہ شہباز دکن قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے وہ ہے اللہ کا فضل ہے اور ماشاءاللہ آنے والی تاریخ ارس پاک کی جو پچیس ہے اس پچیس تاریخ میں ماشاءاللہ شہباز دکن کا ارس پاک ہے ان کے اولاد ماشاءاللہ یہاں پر موجود اور اپنی اولادوں کو ضرور پڑھیں ہے نا یہ مت دیکھیں حیدر آباد پاس میں ہے نظام آباد پاس میں ہے کتنے باد ہیں لیکن الحمدللہ جو بھی ہے شہباز دکن کے ہی باد ہیں شہباز دکن نے جو مدرسہ قائم کیا ہے مرکز کو قائم کیا ہے وہ اسی وجہ سے قائم فرمایا ہے کہ آپ کی اولادوں میں قرآن عظیم کی تعلیم عام ہو جائے گھر گھر میں نائب رسول پیدا ہو جائے تو الحمدللہ جو پوری عمر شریف جو محنت کی ہے تو ان کی اولادوں کو محنت کرنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھیں اپنی رحمتوں سے نوازیں حضرت مفتی اعظم کی نگاہ نازکا انتخاب و ترجمہ انتخاب و ترجمہ ہے آپ شہباز دکر انتخاب و ترجمہ ہے آپ شہباز دکر ہمارے یوٹیوب چینل خطے کی سننی ڈیلیر خادر کو سبسکرائب کریں اور بیل آل کن پر ٹک کریں